یہ لوگ اپنے آپ کو یہودیوں کی طرح مظلوم لوگوں کے سامنے مظلوم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ہم مظلوم لوگ ہیں اتنا کچھ اتنا ظلم کرنے کے باوجود جس طرح یہودی ہیں نا کہ ظلم سارے کر کے پرپیگنڈا کچھ اور طرح سے کرتے ہیں اب یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ کے مثال کے طور پر آپ کے والد دادا جان پردادا جان وغیرہ 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 اوپر چلے جائیں انہوں نے کوئی چیز آپ تک پہنچانا چاہی اپنے جگہ چھوڑے ہی انہوں نے کوشش کی آپ تک کوئی چیز کو پہنچانا چاہا کسی چیز کو اب وہ چیز آپ تک پہنچ چکی ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے بھئی میں تم سے یہ چھنوں گا تم کہو گے بھئی اس کے لئے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے والد نے میرے دادا نے ہمارے اتنے بندے جو ہیں وہ گئے ہیں دنیا سے اس چیز کو ہم تک پہنچانے کے لئے میں مر جاؤں گا تجھے تو میں بالکل قریب بھی نہیں آنے دوں گا اس چیز کے یہ ہمارا جذبہ ہوگا فطری جذبہ تو اب اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بچپن گزارا اس جگہ کو چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غارِ حیرہ جہاں پہ پہلی وئی آئی اس جگہ کو چھوڑا جہاں پہ اپنی جوانی گزاری اس جگہ کو چھوڑا تکالیف برداشت کی ہیں وطن چھوڑا ہے اور پھر آگے جا کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے اوپر پتھر رکھے جاتے ہیں ان کے خاندان ان کے دشمن بنتے ہیں اولاد تلوار اٹھا کے سامنے آ جاتی ہے والدین تلوار اٹھا کے اولاد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں چار چار اپنے جوان بیٹوں کو والدہ جو ہے وہ تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجتی ہے اس اسلام کے لئے اب اس اسلام کو جو چھیننا چاہتا ہے وہ ظالم نہیں تو اور کیا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری اس دولت کو چھیننا چاہتا ہے حضرت امام حسین نے تو اس اسلام کے لئے اپنا کمبہ تک قربان کر دیا ہے اس اسلام کے لئے بدر میں اہد میں صحابہ نے کیا کیا قربانی نہیں دی ان کے ہونٹ کاٹے گئے ہیں ان کے کان کانٹے گئے ہیں ان کے ناک کاٹے گئے ہیں ہار بنائے گئے ہیں ان کے کلیجوں کو نکال کے چبایا گیا ہے لیکن انہوں نے سب کچھ مرتاشت کیا ہے کس لئے اسلام کے لئے ہم تک پہنچانے کے لئے ہمیں یہ دولت دینے کے لئے ہماری اصل زندگی میں ہمیں آگ سے بچانے کے لئے تکلیف سے بچانے کے لئے پھر ابن قاسم خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے جب یہ دولت مجھ تک پہنچی آپ تک پہنچی اب کوئی بندہ اٹھ کڑا ہوتا ہے کوئی گروہ کڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ دولت تم سے چھینیں گے ہم تمہارے بچوں کو آگ میں ڈالیں گے ہم تمہارے بچوں سے یہ عقیدہ چھین لیں گے وہ کام وہ کرتا ہے جس کے لئے بارہ سو صحابہ اس ختم نبوت کے میں ایک بندہ کہتا ہے میں نبی ہوں صحابہ اکرام بارہ سو شہید ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس بندے کو بولنے کی اجازت دینا یا اس بندے کو گفتگو کی اجازت دینا دور کی بات ہے ہم اس کو دنیا میں رہے کی اجازت نہیں دیں گے آج کچھ لوگ یہی کام کریں ہمارے ساتھ اور پھر یہ کہیں کہ ہم مظلوم لوگ ہیں مظلوم نہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور اگر کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے سمجھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے تو اس کو جائزہ لینا چاہیے اپنی دینی غیرت کا اپنی طبی غیرت کا اپنی اخلاقی غیرت کا اس کے اندر غیرت کا کوئی مادہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا اس چیز کو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہ مظلوم نہیں ظالم ترین قوم ہے یہ قادیانی